ہلو وائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایم فیچر کے بارے میں کیونکہ ایم فیچر کو لکھے کافی سارے بندوں کے سوالات ہیں کوئی کہہ رہا تک بھائی اس کو ایڈجس کس جگہ پہ کریں کوئی کہہ رہا تک بھائی اس کی سینسیوٹی کیا ہے کوئی کہہ رہا تھا بھائی اس کی یوز کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گے آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو بیل آئیکن پہ لازم کلپ کرو اور گیم کو لے کہ آپ کو کوئی پرابلوم ہے تو کمیٹ سیکشن میں بتاؤ اس پہ بھی ویڈیو بنایا جائیں گے اب اس کو سمجھنا کیسے اس کو یوز کیسے کرنا ہے سمپل ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایم فیچر کو انیبل کر لینا ہے ٹھیک ہے انیبل کرنے کے بعد یہاں پہ تین اپشن آپ کو ملتے ہیں لیکن ایک تو اس کو انیبل کرنے کا ہوتا ہے اور دو اپشن اور ایک ہوتا ہے کیمرہ روٹیشن ایم فیچر کیمرہ روٹیشن اس کو آپ نے ڈیسیبل رکھنے اگر آپ میرا سنتے ہیں تو اب مجھے فولو کرتے ہیں اگر آپ اپنے سائیڈ سے اس کو انیبل بھی رکھتے ہیں اگر سکوپ وغیرے کا آپ نے انیبل بھی رکھا ہوئے تب آپ انیبل بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس سے آپ کا جو نا سکرین ڈوٹیٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ڈیسیبل رکھیں اس کے بعد نیچے میں اپشن ملتا ہے تو اس کو کیسے ایڈجس کرنا چاہیے یہ آپ اپنے سکوپ پہ جائیں دن یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو ہلڈ پہ رکھا ہوئے یا ٹیپ پہ تو اس حساب سے آپ نے اس کو ایڈجس کر لینا ہے اب اگلہ سٹیپ یہ ہے تو آپ نے جانا ہے کنٹرولز پہ کنٹرولز پہ جا کے یہ اس ٹیپ کا آئیکن جو ہے نا آپ کے کنٹرولز میں شو ہو جاتا ہے اس کو آپ نے فل بڑا رکھنے چھوٹا نہیں رکھنا آپ نے اس کو فل سائز رکھنے فل سائز رکھنے کے بعد جہاں پہ آپ نے سکوپ رکھا ہوئے اس کے ساتھ کہیں ایڈجس کریں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے اس کے ساتھ ایڈجس کرنے یہاں پہ جس ٹائپ سے آپ نے سکوپ رکھا ہوئے اس کے نیچے اوپر نیچے لیفٹ رائٹ کہاں یہ کہیں پہ بھی آپ جلدی سے اور سکون سے ٹچ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یوز کیسے کرنا ہے یوز تو سمپل ہے اس کا جہاں پہ آپ سکوپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا کوئی کام نہیں بنتا جیسے ہنڈرٹ میٹر سے ابب بندہ ہو تو آپ وہاں پہ سکوپ یوز کریں یہ ایم فیچر یوز نہ کریں اگر سکوپ یوز نہیں کر رہے کہیں پہ تب آپ ایم فیچر کو یوز کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ کلوز میں ہمارے بندہ نکل رہا ہوتا ہے ٹی ڈی ایم کے فائٹ میں اس طرح بندہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ ایم فیچر کا یوز کر سکتے ہیں کلوز میں سکوپ نہیں آپ ایم فیچر کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی ہیڈ لگنے کی زیادہ چانسز تب ہوتے ہیں جب آپ کی سینسیوٹی صحیح ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو سینسیوٹی پہ جانا ہے سینسیوٹی کیسے ایڈجس کرنا ہے اس کے لئے بھی میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹے سا ٹرک دیتا ہوں تو آپ اس کو تھرٹی یا پھر ٹوئنٹی اس طرح منس کر کے چھک کر سکتے ہیں اگر آپ کا لگے آپ کو لگے کہ آپ صحیح ہے آپ تھوڑا سا مطلب پرابلم ہو رہا ہے تو آپ دو دو تین تین چار چار منس کر کے چھک کر سکتے ہیں جب آپ کو لگے کہ یہاں پہ پر فیکٹ ہے جیسی میں ایم ٹرانسفر کر رہا ہوں تو ایزیلی ہو رہا ہے تب آپ نے وہاں پہ اس کو رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں جیرو والوں کے لئے تو جیرو والوں کے لئے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ 400 پہ رکھا ہوئے تو آپ نے 200 کرنا ہے اور آپ نے 200 پہ رکھا ہوئے اپنا جیرو تو آپ اس کو 170 یا 180 پہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ایڈجس کرنا ہے اس کی سینسیوٹی جنہ آپ لوگوں کو لگے کہ ہاں بھائی صحیح ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اس کی ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں یہ چاروں چیزیں آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو چیزیں بندوں کو ماریں گے تو آپ نے اس کو ایڈجس کر لینے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا دینے آپ لوگوں کو گیم کو لے کے کوئی اور پرابلم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں باقی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھو دعاوں میں یاد رکھو